السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تیسویں پارے کی آخری دس صورتیں پڑھ لائے ہیں جس میں انشاءاللہ آج ہم سورہ کافرون کی تلاوت کریں گے سورہ کافرون اس حوالے سے بھی کافی اہم ہے کہ چار قل جو بہت مشہور ہیں قل یا ایوہ الكافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ چار قل بہت ہی اہم ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ صبح شام ان قلوں کی تلاوت کرے اپنے اوپر دم کرے اور اپنے گھر والوں کے اوپر پڑھ کے پھوکے انشاءاللہ وہ تمام آفات و بلیات اور جادو ٹونے سے انسان محفوظ رہے گا سورہ کافرون کے بارے میں دو چیزیں ہم پہلے ذہن نشین کر لیتے ہیں اس میں دو چیزیں تھوڑی سخت ہیں دوسری صورتوں کے مقابلے میں ایک تو یہ وَلَا أَن تُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ یہ آیت اس میں دو مرتبہ ہے تو جب کوئی آیا دو مرتبہ ہو تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم یہ پہلی مرتبہ جو آئی ہے وہ پڑھ لیا ہے یا دوسری مرتبہ جو آئی ہے وہ پڑھ لیا ہے کیونکہ ہم اگر یہ دھیان نہیں رکھیں گے تو اس میں غلط ہی کر جائیں گے یعنی پڑھنا کچھ ہوگا اور اس کے بجائے ہم کچھ پڑھ لیں گے اس لیے اس کا دھیان رکھیں کہ ہم پہلا والا والا انتم پڑھ لائے ہیں یا دوسرا والا پڑھ لائے ہیں تو جب حمزہ اور عین ایک ساتھ آتے ہیں تو وہاں ادا کرنے میں توڑی دشواری ہو سکتی ہے توڑی دلقت پیش آ سکتی ہے اس لیے کہ حمزہ حلق کے پہلے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور عین حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے یہ دونوں مخرج بھی بلکل پاس پاس ہیں تو جب قریب المخرج پاس پاس مخرج والے دو لفظ آپس میں ایک ساتھ آ جائیں ایک کے بعد دوسرے تو وہاں ادایگی میں ہمیں خاص خیال لکھنا ہوتا ہے جب تک آپ حمزہ کو پورا ادا نہ کر لیں عین کی طرح نہ بڑھیں اور عین تب تک ادا نہ کریں جب تک حمزہ کو اس کا پورا حق نہ دے دیں تو یہ خیال لکھیں جہاں بھی حمزہ اور عین ساتھ میں آنگے وہاں آپ کو خاص توجہ دینی ہے تیسری چیز سورہ کافرون کی یہ ہے کہ اس میں لگ بھگ لگ بھگ ہر آیت میں مد ہوتا ہے سوائے آخری آیت کے ساری آیتوں میں مد ہوتا ہے اور یہ مد مد منفصل ہوتا ہے مد منفصل کرنا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہے تو کر لیں یا نہ کرنا چاہے تو نابی کریں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون قل قل قوف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کے نرم والے حصے سے ہم لفظیں قوف ادا کرتے ہیں تو قوف آپ کو موٹا کرنا ہے اور اس میں قاف جیسی آواز بلکل نہیں آتی ہے قل یا ایوہل پڑھیں گے تو آپ غلط پڑھ لیں ہیں آپ کو قل یا ایوہل پڑھنا ہے قل یا ایوہل کافرون را کے اوپر پیش ہے جس کی بیرازے ہم را کو پڑھ کریں گے لا اعبدو ما تعبدون لا اعبدو یہی سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یہی پہ سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے اعبدو اعبدو حمزہ اور عین جب ایک ساتھ ہوں تو نکالنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے اعبدو ععبدو نہیں اور اعبدو بھی نہیں اعبدو حمزہ کو پورا را کریں اس کے بعد عین اع لا اعبدو ما تعبدون وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ لَكُمْ دِينُكُمْ یہاں دونوں جگہ چھوٹا کاف ہے قُلْ اور لَكُمْ قَاف اور کاف میں فرق ہمیشہ واضح ہونا چاہیے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ